اسلام نیکو میرے ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو سمراس لیف چینل ہوفلی فرنڈز آپ ٹیک ہوں گے اور اللہ کے شکر میں بھی ٹیک ہوں فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی مٹن کراہی کی ریسپی کو شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور ہے تھوڑا سے ڈیفرنٹ سٹائل ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا میری ریسپی کو دیکھیں تو ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں بینا ڈائی ویسٹ کیے تو مٹن کڑھائی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ون کے جی مٹن لیا ہے اور اس میں یہ میرے پاس نمک اور حلدی ہے اس کے علاوہ فیلال کوئی بھی مسائلہ اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا تو نمک اور حلدی اس کے اندر ڈال لیے اس کے بعد میرے پاس دو بڑے سائز کے ٹرماتر ہے ٹرماتر کڑھائی میں آئینو زیادہ ڈالتے ہیں بٹ اس کے اندر میں دیکھیم کا بھی یوز کروں گی تو یہ زیادہ کھٹی نہ ہو جو ٹرماتر بھی بگ سائز کے ہیں دو اور ان کو میں نے پیل آف نہیں کیا کیونکہ پیل آف ان کو میں بعد میں کروں گی جب مٹن گل جائے گا اور اس کے بعد یہ ایک اڈر میرے پاس پیاز ہے جو کہ میں نے میڈیم سائز کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکنے بٹ میں نے ذرا گریوی والی مٹن کڑھائی بنانی ہے تو اس کے لیے مجھے ایک پیاز یہاں پہ یوز کرنا پڑا آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر دیں اس میں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہی آئے گا اور اس کے بعد یہ میرے پاس ڈیر گلاس پانی کا جو کہ میں نے کر دیا ہے اس کے اندر ایڈ اور اب میں چولے کی فلیم کو کرتی ہوں تیز اور پریشر کوکر کو کرتی ہوں بن جب اس کی ویسل وجہ گی تو اس کو لگاؤں گی میں پندر منٹ کا ڈائم کوئی چاہم بھی گل چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے ٹوماٹر جو ان کے چھلکے بھی ریموف کر دی ہیں اب میں نیکسٹ اس کا جو پروسرس ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آئیل کا ہاپ کپ لیا ہے اس کے اندر میں نے لسہ ندرک چاپ کر کے ڈالا اور ہری مرچ ہے اب میں اس کو ہلکا سا کرتی ہوں براؤن دو کے دو سے تیر منٹ لگی لسہ ندرک کا کلر یہاں بے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہو چکا ہے چین اب یہ میرے پاس کوئی سپائس ہے جس میں کالی میچ گرم مسالہ اور تھوڑا سا دھڑا ہے جس کو چلی فلیکس بھی بولتے ہیں موٹی کٹی لال مرچ بھی بولتے ہیں تو اس کو میں جسٹ 10 سے 15 سیکنڈ کرتی ہوں سپائسے جہاں پر فرائے ہو چکے ہیں یہ جو میرے پاس گوشت ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں گوشت میں نے ایٹ کر دیا ہم سالے کے اندر اب میں اس کو بھونتی ہوں تقریباً چھ سے سات منٹ مٹن کو میں نے پانچ سے چھ منٹ اچھی طرح بھونتا ہے اب میں یہ میرے پاس یوگرٹ ہے جس کو میں نے پھینٹ لیا ہے یہ ایک چھوٹی پیالی ہے اب میں اس کو مزید ہلکی آنچ پر پانچ سے چھ منٹ بھونتی ہوں تو فرینڈز یہ ہے میری مٹن کری کرائی کی فائنل لک یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے سیریسلی بہت مزے کی بنی ہے کیونکہ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا اور پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں گیا کس طرح کی بنی ہے تو آپ بھی ضرور بنانا میری ریسپی کو دیکھیں اور بتانا کہ آپ کی جو مٹن کری کرائی ہے وہ کس طرح کی بنی ہے تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئکن اوم کر دیں اب نہ رکھیں بہت سا خیال مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ بہت سا خیال مجھے نیکسٹ بہت سا خیال مجھے نیکسٹ